شرم تک نہیں آئی تھوڑی سی شرم کر لیتے اور اس وائٹ پیپر میں سب سے تہلے اگر آج عوام سے معافی مانگتے عوام کو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ جس میں ہستا بستا پاکستان معاشی ترقی کرتا پاکستان تاریخ کی کم ترین سطح پر مہنگائی والا پاکستان ملک کی بلند ترین تاریخی ترقی کرتا وہاں ملک جو تھا اس کو اجار کر رکھ دیا ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ میں وہ وائٹ پیپر پاکستان کی عوام کو دیتے کہ مجھے کس طرح کا ملک ملا تھا یہ جو جتنے بھی وائٹ پیپر ہیں وہ آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے کوئی وائٹ پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا کوئی وائٹ پیپر آپ کی کرپشن کو آپ کی چوری کو ملک کی معاشی تباہی کو وائٹ نہیں کر سکتا کوئی وائٹ پیپر ملک کے اندر دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ میں جب ملک کے اندر مہنگائی کی جو اٹھارہ میں پاکستان امران خان کو دے کر پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی وہ چھے اشاریہ ایک فیصد پہ ملک ترقی کر رہا تھا اس میں تاریخ کی کم ترین سطح کی مہنگائی تھی ملک میں سی پیک کے منصوبے شروع ہو کر کامیاب ہو کر چل رہے تھے چودہ ہزار میگا وائٹ بجلی نواز شریف بنا کر دے کر گیا تھا ملک کی مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء دو اشاریہ چار فیصد پر تھی ملک کے انگر مہنگائی تین اشاریہ آٹھ فیصد پر تھی ملک کے اندر دہشتگردی کی کمر توڑ کر پاکستان کو پر امن خوشیوں اور خوشحالی کا اور ترقی کرتا ملک دے کر گئے تھے تمام انٹرنیشنل جریدے پاکستان کو اس خطے کی معیشت کو بلند ترین سطح کے اوپر تمام انڈیکیٹرز دے رہے تھے ملک کے اندر تمام جو روزگار سیپیک کے منصوبے بجلی دہشتگردی ترقی کرتا ملک دے کر گئے تھے وہ ملک جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں پروپوگانڈسٹ فاشسٹ نالائک نا اہل چور ملک پر مسلط ہوئے تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرعہ چھ اشاریہ ہیک فیصد تھی یہ بھی وائٹ پیپر میں دیتے یہ بھی دیتے کہ جو ملک آپ کو ملا تھا اس میں مہنگائی کی شرعہ دو اشاریہ چار فیصد پہ کھانے پینے کی شرعہ تھی پینتیس روپے کلو آٹا تھا باون روپے کلو چینی تھی یہ بھی ملک کو بتاتے کہ دو ہزار اٹھارہ میں گیس کی قلت ختم بجلی کی قلت ختم اور خپت سے زیادہ پیداوار بجلی ملک کو آپ کو دے کر گئے تھے تو جو دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ اور اٹھارہ کے بعد اپریل دو ہزار بائیس میں جو وائٹ پیپر ہے وہ کون جاری کرے گا عمران خان صاحب جس میں ملک کے اندر تاریخی کرزے پینتالیس ہزار ارب کے کرزے لیے گئے وہ کون بتائے گا عوام کو عوام کو کون بتائے گا کہ دو اشاریہ چار فیصد کی کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ کس وائٹ پیپر میں درج کریں گے کہ وہ چودہ فیصد پندرہ فیصد پہ مہنگائی پہنچائی آپ نے کس کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر جو ترقی کی شرعہ تھی جو چھ اشاریہ ایک فیصد پہ آپ کے سروے نے دی تھی جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو وہ کون سے وائٹ پیپر میں درج ہوگا کہ وہ ترقی کی شرعہ پہلے سال منفی دیڑھ فیصد پر آپ لے گئے آپ کیسے بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ جو میں نے بجلی کا یونٹ تھا وہ گیارہ روپے سے چھبیس روپے یونٹ کر دیا تھا اس وائٹ پیپر میں درج ہے جو آپ نے آج ایشو کی ہے جو گیس کے نرخ تھے وہ آپ کس طرح بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ وہ سولہ سو سے چوبیس بیزد ہو گئے کس طرح بتائیں گے کہ جو سیپیک کے منصوبے نواز شریف کے لگائے بجلی پیدا کرے تھے وہ آپ نے بند کر دیئے کس طرح بتائیں گے کہ ملک کی خارجہ پالسی کوئی ایک ایسا ملک نہیں تھا جو ملک کے جو آپ کے ساتھ آپ کی حکومت کے ساتھ راضی تھا چاہے وہ چائنیز انویسٹرز ہوں چاہے وہ ٹرکش انویسٹرز ہوں چاہے وہ ملک کے اندر جو فورن انویسٹرز ملک کے اندر پیسہ دیتے ہیں جو منصوبوں میں پیسہ لگاتے ہیں آپ نے ان کو نیپ کی نظر کر دیا آپ کو ذرا بھی شرم میں آئی یہ وائٹ پیپر چھاکتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے عمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس میں اس ملک میں دہشتگردی واپس آئی نو سال سے حکومت ہے آپ کی خیبر پختون خواہ میں ایک ٹیررزم کے اوپر دہشتگردی کے اوپر وائٹ پیپر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو نو سال سے بن نہیں سکے اس کا وائٹ پیپر کون جاری کرے گا جو چھے اشاریہ ایک فیصد کی ترقی کرتا ملک آج منفی پہ لے کر آگے اور آج دوبارہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ لے گا وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ سی پیک کے سارے منصوبے بند کر دیئے وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ بجھتر سال میں اتنے کرزے نہیں لیے گئے پینتالیس ہزار ارب کے تاریخی کرزے جو چار سال میں لیے گئے وہ اس وائٹ پیپر میں درج ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کا خیال ہے کہ یہ رنگین وائٹ پیپر اور گراف دال کر جھوٹ بول کر جن جھوٹوں میں آپ خود دھستے اور پھنستے جا رہے ہیں ہر روز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے اوپر کالے پردے پڑ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پاکستان کی عوام کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ان چار سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا آپ کو تباہ کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح جو کہ تاریخی کم ترین سطح پڑتی آپ اس کو بلم ترین سطح پڑ لے کر گئے آج ملک کو ہستے بستے پاکستان کو خوشحال ترقی کرتے پاکستان کو آپ نے اجڑا اور دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس وقت ہم آئے وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں تو دو ہزار اپریل بائیس سے لے کر اب تک کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ وہ ملک جو چھ اشاریہ ایک فیصد پر ترقی کر رہا تھا اس ملک کے تمام منصوبے بند تھے بجلی کے جو منصوبے نواز شریف لگا کر گیا تھا عوام کو بجلی دے کر گیا تھا گیس چولوں کے اندر تھی آج چولے بوجھے ہوئے ہیں اور گیس اور بجلی پاکستان کی عوام کو نہیں مل رہی آپ کو شرم بھی نہیں آتی آپ کو وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کمستم تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھی کہ تمام جو آج مشکلات ہیں یہ معاشی تباہی ان چھے مہینوں اور آٹھ مہینوں میں آئی ہے یہ معاشی تباہی ان چار سالوں میں آئی ہے جس وقت آپ ایڈورٹیزمنٹز رہتے تھے کہ ہم مصروف تھے ہم کن چیزوں میں مصروف تھے اس کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم کشمیر کے سودے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم اس ملک میں مہنگائی برپا کرنے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ ملک کے تاریخی کرزے لینے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ پانچ کیرٹ کے ہیرے جمع کرنے میں مصروف تھے جاری کریں کہ ملک کے اندر زمینوں فروغ کی سوداگری میں مصروف تھے یہ وائٹ پیپر جاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنا دیں گے وہ پاکستان جو آج پاکستان کی عوام وہ عورتیں وہ خواتین بھولی نہیں ہیں کہ انگوٹھوں کے اوپر نشان لگا کر ایک کلو چینی کے لیے رمضان میں کتاروں میں کھڑی تھی ہم تو وہ پاکستان دے کر گئے تھے جس میں باون روپے چینی پاکستان کی عوام کو پانچ سال ملی ایک سال دو سال نہیں پاکستان کی عوام کو آٹا پینتیس روپے پانچ سال ملہ وہ ملک دے کر گئے تھے آپ نے اس آٹے کو پجتر روپے اسی روپے کلو پہ پہنچا دیا آج بھی جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں وانہ آٹا مل رہے اور جو بلیک میں مل رہے وہ پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام خرید نہیں سکتی خیبر پختون خواہ کے اندر یہی عالم ہے دس سال آپ کی حکومت ہے یہ دسوہ سال شروع ہو چکا ہے خیبر پختون خواہ میں آپ کی حکومت ہے دہشت گردی جو خیبر پختون خواہ میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اس کے پورے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں آج دیکھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایک وائٹ پیپر اپنے دس سال کی کرتوتوں کا خیبر پختون خواہ میں جاری کریں ایک وائٹ پیپر اپنے چار سال وفاق کی حکومت کا جاری کریں ایک وائٹ پیپر چار سال پنجاب کی حکومت کا جاری کریں تو آپ کی کالی کرتوتیں پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں گی یہ اس طرح کی جو حرکتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے جو آج بوجل دل سے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے بوجل دل سے یہ چھ مہینے میں وزیراعظم شواز شریف کوئلیشن پارٹنرز نے اور تمام وہ لوگ جو اس حکومت کا حصہ مشکل فیصلے کی ہیں صرف اس ملک کو بچانے کے لیے اس کی معیشت کو بچانے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں وہ معیشت بھی تھی جس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کر کے میں اپنی جاؤں گا آپ آپ نے وہ آئی ایم ایف بھی گئے اس آئی ایم ایف کی شرائط پہ دستخط بھی کیے جس کے آج خمیازہ پاکستان کی عوام گھگت رہی ہے آپ کو شرم نہیں آتی اور پھر اوپر سے وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں آپ کو تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھی تو آپ کے یہ جو کالی ذہنیت ہے کالی کرتوٹیں ہیں فاشزم ہے آپ کا یہ تمام آپ کے جو آڈیو لیکس کے آگے آپ کے مفادات بیجنے کی آڈیو لیکس ہیں منڈی لگانے کی پاکستان کی سیاست اس پہ بھی ایک وائٹ پیپر جاری کریں جتنی آڈیو لیکس آپ کی اس وقت آئی ہیں جو آپ کے خلاف ثبوت ہیں ان سب پہ وائٹ پیپر جاری کریں پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ کیا کالے کرتوٹ کرتے رہے ہیں آپ چار سال جو آج پاکستان کی عوام اس ملک کا نوجوان اس ملک کے بچے اس ملک کے بوڑے بزرگ اس آپ کی کالی کرتوٹوں کی وجہ سے وہ آج خمیازہ بھگت رہے ہیں وائٹ پیپر جاری کرنے سے یہ تمام باتوں پہ کالے پردے نہیں پڑ جائیں گے پاکستان کی عوام سب جانتی ہے یہ اسی طرح کے پیپر آئے تھے کہ جی سو ماہرین آ رہے ہیں جو سو دن میں معیشت کو ٹھیک کر دیں گے ہر روز وزیر خزانہ بدلتے تھے آپ پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہم مسروف تھے پھر آپ نے کہا نوے دن میں پتہ نہیں تین سو عرب کہاں سے آ جائے گا دو سو عرب کہاں سے آ جائے گا چھ سو عرب کہاں سے آئے گا الٹا پاکستان کے خزانے کو لوٹ کر چلے گئے آپ کی حرکتیں جو جیب کتروں کی حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نے پاکستان کے خزانے کے ساتھ کیا آپ کو شرم آنی چاہیے مطلب پاکستان کی عوام کے دکھوں پہ مرم رکھنے کی بجائے آپ آج اپنا وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں اس وائٹ پیپر میں درج کریں آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار اپریل بائیس تک جو آپ کے کالے کرتوت ہیں جس کا ثبوت ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے آتا ہے جن پر الزامات لگاتے ہیں جن پر جن کو چور کہتے تھے انہوں نے چالیس سال کا حساب دیا ہے آپ اپنے چار سال کا حساب دے دیں کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی عوام اور نوجوان کے روزگار کے ساتھ پاکستان کے اندر تاریخی مہنگائی برپا کرنے کے علاوہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بے روزگار کرنے کے علاوہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے دو ہزار اٹھارہ کا ہستہ بستہ ملک آپ اجار دے کر چلے گئے اور اس کے اوپر تقریریں کرتے ہیں اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں یہ وائٹ پیپر نہیں یہ آپ کا کالا عمال نامہ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے اگر روز چولے میں گیس نہیں آتی نا وہ وائٹ پیپر ہے آپ کے خلاف اگر پاکستان کی عوام کو آج بجلی میسر نہیں اور مہنگی بجلی میسر ہے وہ آپ کا وائٹ پیپر ہے پاکستان کے عوام کے گھر گھر میں وہ وائٹ پیپر روز جاری ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ نے معیشت کی تباہی کی ہے جو مہنگائی کا حال کیا وہ آپ کے خلاف وائٹ پیپر ہے جو ہر گھر میں جاری ہوتا ہے ہر روز اس لیے یہ تماشے کر کے یہ نوٹنکی کر کے بہت تماشے اور نوٹنکی دیکھ لیں جو دوہزار اٹھارہ کے بعد اس ملک کے ساتھ ہوا ہے جو تجربہ آپ کی شکل میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اس کو اس تماشے اور اس نوٹنکی کو ختم کریں اس ملک کو آپ صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کی معیشت کو استحقام دے رہے ہیں اس ملک کی معیشت کو مستحقم کر رہے ہیں نوجوان کے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں کیسان کے مستقبل اور قیسان کے روزگار اور اس کی فصل کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ اپنی حرکات کر کے اپنی حرکتیں کر کے رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہمارا فوکس بہت کلیر ہے وزیر آزم شباز شریف کا فوکس بہت کلیر ہے مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں دل کو پہ پتھر رکھ کر کیے ہیں اور ان مشکل فیصلوں کو اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں ویجن اور ہماری ڈیریکشن سمت درست ہے اس لیے یہ تماشے بند کریں اور اپنا عمال نامہ اگر جاری کرنا ہے تو اپنا عمال نامہ وہ جاری کریں جس میں پاکستان کی عوام کو لوٹنے ایک فورن ایجنٹ نے وہ تمام کمپلائنس کی انٹرنیشنل جہاں سے فنڈنگ آتی تھی کہ میں ملک کا دیوالیا کر کے جاؤں گا آج تکلیف اس بات کی ہے یہ وائٹ پیپر اس لیے چھپ رہے ہیں کہ ملک کا دیوالیا نہیں ہوا آپ میں جو کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں کشمیر کا سودا کر جاؤں گا وہ کمیٹمنٹ آپ نے اس وائٹ پیپر میں لکھیں کہ میں نے یہ کمیٹمنٹ کی ہے جو توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں وہ وائٹ پیپر میں درج کریں کہ میں نے یہ چوریاں کی ہیں جو ملک کی ترقی کو روکا ہے ملک کو مہنگا کی ہے عوام کو بے روزگار کی ہے وہ اس وائٹ پیپر میں درج کریں کہ میں نے یہ سب کچھ کیے دوہزار اٹھارہ کا اور دوہزار بائیس اپریل اور پھر دوہزار تیرہ سے لے کر اٹھارہ کا موزنہ کریں اور وہ پائٹ پیپر جاری کریں جو ہم نے کیا تھا جب ہم آپوزیشن کے اندر تھے جس کو آپ نے ایک فگر کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں جو کمٹمنٹ کر رہا ہوں میں نے وہ کمپلائنس کرنی ہے کیونکہ میں نے فارن فنڈنگ لی ری ہے جتنی آڈیو لیگ سبھی تک آپ کے خلاف آئیں ہیں ہم بالکل اس چیز کی اس کو سپورٹ نہیں کرتے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ آپ کے خلاف وہ ثبوت ہیں آپ کی چوری آپ کی کرپشن آپ کی نالائکی آپ کی ناہلی کہ وہ کالے کرتوت ہیں جس کو کوئی وائٹ پیپر کسی طرح بھی اس کے اوپر پردان نہیں ڈال سکتا آپ کی کالی پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر اور حکومت کی جانب سے تنقید تو وائٹ پیپر آپ کے کالے کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتا وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب اس وقت میڈیا بریفنگ کر رہی تھی انہوں نے وائٹ پیپر جاری کرنے پر شرم آنی چاہیے ایسا کہنا تھا ان کا عمران خان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی دیوالیے پر آپ لے کر گئے وائٹ پیپر جاری کرنے والے آپ کے دور میں پاکستان کو برباد کر رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے وائٹ پیپر جاری کیا گیا جس پر فوری طور پر حکومت کی تنقید بھی اب سامنے آ گئی ہے مریہ مورنگزیب آپ سے کچھ دے پہلے جب میڈیا سے باتشید کرنی تھی انہوں نے کہا کہ وائٹ پیپر آپ کے کالے کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے وائٹ پیپر جاری کرنے پر شرم آنی چاہیے ملک کو ماشی دیوالیے پر آپ لے کر گئے وائٹ پیپر جاری کرنے والے نے اپنے دور میں پاکستان کو برباد کیا پاکستانی معیشت تباہ کرنے والوں نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے نون لیگ گزشتہ دور میں بھی پاکستان سے چھ فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا نون لیگ کے گزشتہ دور میں مہنگائی تین فیصد کی کم ترین سطح پر تھی نون لیگ کے گزشتہ دور میں دہشتگردی کا خاتمہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ امران خان کو نون لیگ کے گزشتہ دور کی کامیابیہ ہم بھی بتانی چاہیے تھیں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ گزشتہ دور میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کر رہی تھی نواز شریف کے دور میں لگائے گئے بجلی کے کارخانے امران خان نے بند کر دیئے تھے مریم آنگزیپ میڈیا بریفنگ رہی تھی امران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے جانب سے وائٹ پیپرز جاری کرنے کے حوالے سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ امران خان اپنی ناکامیوں پر وائٹ پیپر کیوں نہیں جاری کر رہے انہوں نے کہا کہ امران خان کے دور میں پچھتر سالہ ملکی تاریخ کے ریکارڈ کرزے لیے گئے امران خان کو اپنے چار سالہ دور کا حساب دینا ہوگا چالیس سالہ دور تو آپ چھوڑیں آپ اپنے چار سالہ دور کا حساب دے دیں اسی پر وائٹ پیپر جاری کر دیں تو شکریہ ہوگا پی ٹی آئی کا وائیڈ پیپر اور حکومت کی جانب سے تنقید کی گئی مریم آنکزیب کی جانب سے میڈیا بریفنگ کی گئی وائیڈ پیپر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وائیڈ پیپر آپ کے کالے کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ وائیڈ پیپر جاری کرنے پر آپ کو شرم آنی چاہیے ملکو معاشی دیوالیے پر آپ لے کر گئے وائیڈ پیپر جاری کرنے والے اپنے دور میں پاکستان کو برباد کر رہے تھے پاکستانی مجیشت تباہ کرنے والوں نے وائیڈ پیپر جاری کیا وریم آنکزیب میڈیا بریفنگ کر رہی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے آج وائیڈ پیپر جاری کیا گیا اور تمام صورتحال کے حوالے سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے امران خان کو انہوں نے کہا کہ امران خان کو اپنے چار سارا دور کے اوپر بھی وائیڈ پیپر جاری کرنا چاہیے